بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کے لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا یونٹ نمبر فور ہے جس کا نام ہے ڈیٹا اینڈ پرائیویسی لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیٹا پرائیویسی کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں سو ایک دور پھر آپ کے mind to refresh کرنے کے لیے میں یہاں پر اس کا introduction یا بھی mention کر دیتا ہوں پروٹیکٹیڈ ڈیٹا فروم میلیشیس یوزرز اس کالڈ ڈیٹا پرائیویسی ملیشیس کا ورڈ آپ کے لیے نیا تھا میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی کہ آپ unauthorized persons کو بھی ملیشیس یوزرز کہہ سکتے ہیں unauthorized persons کون سے ہوتے ہیں mean آپ کے پاس اگر کوئی چیز موجود ہے اور آپ اس چیز کو صرف آپ ہی یوز کر سکتے mean آپ authorized person ہے اس پیسے چیز کو یوز کرنے کے اگر اس چیز کو کوئی اور person یوز کرتے تو وہ unauthorized person کہلائے گا کیونکہ وہ اس چیز کو یوز نہیں کر سکتا تو unauthorized person یا malicious یوزرز ایک ہی بات ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا اس کی definition کو اس کے بعد جو بات ہم نے start کی تھی ethical issues related to security ethics کے ہم نے بات کی تھی ethics اخلاقیات کو کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پر جب وہ کچھ issues arise ہوتے ہیں جبکہ security سے related ہوتے ہیں تو وہ کون سے ہیں number one ہے confidentiality and privacy number two is paracy ان دونوں کی بات ہم previous lecture کے اندر detail کے ساتھ کر چکے ہیں آج ہم بات کریں گے fraud and misuse کی patent کی اور copyright کی اور جو remaining two ہے ہمارے پاس اس کی بات پھر ہم next lecture کے اندر کریں گے mean trade secrets کی اور subattage کی تو یاد رکھئے گا یہ آپ کے پاس وہ issues موجود ہیں جو basically ethical issues کلاتے ہیں جو relate کرتے ہیں کس کے ساتھ آپ کے data کی security کے ساتھ تو آئیے پھر start کرتے ہیں سب سے پہلے fraud and misuse کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کونسی information موجود ہے so let's see so number three fraud and misuse so let's ایک بات یاد رکھئے گا یہ جتنے بھی issues یہاں پر discuss ہو رہے ہیں جو previous lecture میں آج ہوں گے اور next lecture کے اندر ہوں گے اس کو اپنی real life کے ساتھ map کریں fraud کا لفظ آپ نے اپنی real life کے اندر سنا بھی ہوگا misuse کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا mean آپ بہن بھئی ہے آپ ایک دستہ کی چیزیں use کرتے ہوگے اور اگر کوئی چیز آپ کی خراب کر دیتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں اس کو کہ تم نے میرے چیز کا misuse کی ہے تو basically وہی concept آپ کا یہاں پہ بھی use ہوتا ہے اسی concept کو جب آپ map کریں گے concept کو اس کے اندر لے کے آئیں گے تو آپ کو یہ concept بھی آرام سے یاد ہو جائیں گے اس کے لئے آپ کو پھر رٹا ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ چیز یاد رکھنی ہے so sometimes we receive an email asking us to click on a link to change our password example سے ہم start کرتے ہیں example ہے کہ آپ electronic mail یا email account آپ use کرتے ہوں گے آپ بناتے ہوں گے mean آپ ایک جیسے دوسری کو اگر اپنے message بھیجنا ہے تو electronically آپ email کے ثروب بھیج سکتے ہو so sometimes for example اگر آپ نے email account بنایا ہوگا ہے اور آپ کو ایک mail آئی ہے تو mail میں کیا کہا گیا ہے کہ آپ ایک link کو click کریں جو آپ کے password کو change کرے گا اب next دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں when we click on a link a webpage opens asking us to give our username and password اگر آپ اس link کو click کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا ایک web page open ہو جاتا ہے جس پہ آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنا username اور password جائے وہ type کریں if we give our password اور username actually our password is stolen by some malicious user after it's basically یہ جو information آپ سے لی جا رہی ہے یہ in fact وہ specific email company نہیں لے رہی یہ آپ سے کوئی malicious user لے رہا ہے کوئی unauthorized person آپ سے information لے رہا ہے جس کو ہم internet کی دنیا کے اندر hackers کا نام بھی دیتے ہیں وہ information آپ کی hack کر رہا ہے آپ سے information لے رہا ہے جو اس کو نہیں لینی چاہیے تو اس کا یہ مطلب ہے جب بھی آپ username password اس دو گئے ویب سائٹ کے اوپر تو وہ username اور password کس کے پاس پہنچ جائے گا جو unauthorized user یا malicious user ہے اس کے پاس آپ کی information پہنچ جائے گی mean آپ کا username password پہنچ جائے گا اور next time وہ آپ کی email کو use کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس username بھی اور یہ بات بھی یاد رکھے گا آپ کی tip بھی ہے کہ آپ کو بہت ساری emails آتی ہیں اور کچھ ایسے بھی آپ کو company's صرف سے کچھ ایسی side صرف emails آتی ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو کوشش کریں کہ ان کو آپ نے open نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ان کو open کریں گے تو ان کے اندر ایسے software's موجود ہوتے کہ جیسے ایمیل open کرتے ہیں اوہ software's آپ کے computer پر انسٹال ہوگے آپ کے computer کی information جا وہ hackers کو provide کر دیتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح آپ نے یاد رکھنی ہے صرف آپ وہی email open کریں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا جو ویب سائٹ یا جو companies جن کے بارے میں آپ information already ہے انہی کی صرف emails کو open کریں باقی کسی email کو open نہ کی جی گا یہ بات یاد رکھے گا sometimes some malicious user disguises himself as our friend and tries to get some confidential information this is called phishing ایک concept ہے یہاں پہ phishing کا phishing f والا phishing نہیں یہ ph ہے spelling same ہے almost صرف f کی بجے آپ نے پہ ph لکھنا ہے لیکن آپ کی pronunciation اس کی phishing ہی ہوتی ہے اب اس کی definition کیا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بات کر رہے لیکن وہ بندہ وہ نہیں ہے جو آپ سے بات جس نے کر نہیں تھی basically کوئی اپنے کو pretend کر رہا رہا ہے کہ وہ آپ کا friend ہے mean sometimes some malicious user disguises himself as our friend and tries to get some confidential information اور وہ آپ کا friend بن کے آپ کی confidential information جو وہ لے لیتا ہے آپ سے اور لینے کے بعد اس کو پھر misuse کر سکتا ہے simple میں example اس کی دیتا ہوں اگر آپ credit card بنوا رہے ہیں تو اس پھر بینک سے آپ کو phone آتے ہیں اب بینک سے اگر آپ کو phone آتا ہے اور آپ سے پوچھا جاتے ہے آپ کی information کے بارے میں اور assume کریں کہ جو phone bank سے آیا ہے وہ basically bank سے نہیں ہے وہ third person ہے جو malicious user ہے اس نے آپ کو phone کیا اور information لے رہے ہے اب آپ یہ سمجھیں کہ بینک سے call آئی ہے کیونکہ آپ نے caracard لے apply کیا تھا تو آپ کی information جو get کرنا چاہ رہے تو آپ کی تمام information اس unauthorized person کو provide کر دیں گے اپنا confidential جو آپ data ہوگا وہ آپ اس کو provide کر دیں گے اس کی یہ چیز یاد رکھے گا phishing is very dangerous one ایسی calls یا ایسی websites پہ یا ایسے جو emails ہیں اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو ان کو آپ attend مت کی جائے گا اور اگر attend بھی کر لیتے تو ان کو information provide مت کریں اس کی ایک example لیتے ہے کہ فراد اور miss یوز کسی بھی company کی طرف سے آپ نے ایک لاکھ روپے انام جیتے لیے اور آپ اس number پہ call کریں ہو سکتے message آپ کو آتے ہو یا family member کو یہ message آیا ہو کہ ایک لاکھ کا انام نکل ہے اور اس number پہ call کریں اگر call کر لیتے تو اتنے پیسے ہمارے ایک انام مل جائے گا یہ بات یاد رکھ ہے اس کو فل fill نہیں کرنا آپ نے اول تو call ہی نہیں کر نہیں لیکن اگر call کر لے تو آپ نے کوئی پیسے جمع نہیں کروانا ہے this is an example of fraud اس طرح آپ یا جو بھی آپ کا انام نکل ہے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن these are all fraud اس کے بعد miss use کی کے اندر آئے گا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھ نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں number 4 کے اوپر patent issue وہ کون سا issue ہے اور اس کی detail ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے در ہمارے پاس کون 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 information موجود ہے so let's see number 4 patent a way to protect an idea simple اس کی یہ definition ہے اپنے ideas کو protect کرنے کا طریقہ جب وہ patent کہلاتا ہے simple example آپ لوگ نے کوئی ایسا idea آپ کے mind میں آگیا جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ idea click کر گیا تو بہت بڑی invention ہو سکتی ہے تو آپ اس idea کو patent کروا سکتے ہیں ہر country کے اندر کچھ ایسی bodies بنی جو یہ کام کرتے ہیں آپ اس department کے اندر وہ idea جو آپ نے سوچا ہے mind کے اندر ہے آپ نے اس کوئی product بنائی نہیں ہے لیکن صرف ابھی idea آپ اس idea کو register کروا سکتے اس company کے طرح جب آپ اس company کے through register دیتے تو patent کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی idea آپ کے mind میں آیا ہے جو idea آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ changing لاسکتا ہے کوئی invention کر سکتا ہے کوئی بہت بڑی اجازت کر سکتا ہے تو اس کو patent کر رہتے ہیں mean اس کو register کر رہتے ہیں کہ اس idea کو کوئی اور by using patent یہ آپ کے پاس facility موجود ہے ہر country کے اندر ایسی companies موجود ہیں کہ یہ کام کرتی ہیں آپ ان کے تو یہ کام کر سکتے ہیں example لیتے ہیں if you are doing research in medical field and give a new idea to treat a particular disease for example آپ research کر رہے ہیں medical field کے اندر اور آپ کے mind میں سکتا ہوں some pharmaceutical companies can make medicines on the basis of your idea a possibility ہے کہ کچھ pharmaceutical companies ہیں وہ آپ کے idea کی base پہ جو product جو تیار کر لیں ethically mean اخلاقی طور پہ they must seek your permission before making medicines using your idea اخلاقی طور پہ جو pharmaceutical companies ہیں ان کو آپ سے permission لینی چاہیے تھی کہ اگر ان نے آپ کے idea کی base کے اوپر جو آپ نے invention کی ہے یا medicine کا جو ان نے کیور بنائی ہے وہ آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی جو treatment آپ نے بنائیا یا treatment کا idea آپ کے mind میں آیا وہ treatment کا idea جو ہے وہ آپ سے permit کر کے تو پھر ان کو product یا medicine بنانی چاہیے تھی لیکن اگر انہیں بغیر آپ سے permission لی یہ کام کر لیا اور آپ نے اپنی idea کو patent کر وایا ہو ہے تو آپ پھر case کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پھر crime کیا ہے پھر 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 جو idea ہے اس example کے اندر اگر medical field کے اندر آپ نے particular disease کی treatment کا idea آپ کے mind میں آیا اس idea کو کمپنی جائے وہ idea کو use کرتے ہوئے medicine بنا لیتی ہے تو اس کا یہ مصلاح ہے کہ انہوں نے اتھے کلی یہ کام غلط کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو آپ کی permission لینی چاہیے تھی they should also pay کرنا چاہیے اس کو ہم basically royalty کا نام دیتے کہ اگر publisher writer is book publish کرتا ہے تو جتنی books publish ہوتی ہے ہر book royalty publisher provide writer اسی طرح جس کا idea ہوگا اور جو بنائے گا بنانے والا جس کا idea اس کو her medicine پر جو medicine اس کی sale ہوگی اس پر royalty provide data patent اب اگر یہ سب کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے idea کو patent کروانا پڑے گا یہ چیز یاد رکھے گا ابھی آپ کا start ہے ابھی آپ جب next اپنے جائیں پھر آپ masters کریں جا کے تو وہاں پہ جب research based کام کریں گے تو وہاں پہ اپنے ideas اس کو پیٹنٹ کروانا سمجھ جائے گا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کا idea جو آپ نے اس کو discuss کیا بہت سارے لوگوں کے ساتھ کوئی person اس کو بنا سکتا ہے جب تک آپ permit نہیں کریں گے تو وہ crime ہو گا تو اس crime کی جو اس کو سزا بھی مل گی تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ patent کا مطلب ہے اپنے idea کو protect کرنا تو یہ چیز یاد رکھنی ہے اب ہم بات کرتے ہیں number five کے اوپر copyright law کی بات ہے so let's see کہ وہ کیا چیز ہے number five copyright law اس کی بات ہم نے previous لیکچر سا وہاں بھی کی تھی آج میں آپ کو formal detail سے بتا دوں copyright law ہے کیا بیسی تلے it says that some idea or product cannot be copied the rights are reserved for copying ایک چیز یاد رکھے گا copyright اور جب ہم نے previous number four پہ patent پڑھا دونوں different چیز ہیں دونوں same نہیں patent پڑھا کہ اپنے idea کو protect کروانا copyright کیا ہے that some idea or product cannot be copied the rights are reserved for copying mean آپ کا idea اس کو copy نہ کیا جائے original idea آپ کا as it is موجود ہے لیکن ایک idea کو copy کر سے ہوئے چیز نہ بنائی جا سکے یا product ہے تو product as is موجود لیکن اس کو copy نہ کیا جائے تو یہ basically copyright act کے اندر آتا ہے یہ copyright law کے اندر آتا ہے copyright نام سے بھی understand ہو رہے copy right کہ copy کسی چیز بنانا جائے وہ بیسی آپ کا crime ہے in fact کہ آپ کسی چیز کی copy اگر منا رہتے ہیں وہ software بھی ہو سکتا ہے کو documentation بھی ہو سکتی کچھ اور information بھی ہو سکتی ہے یہ سیمول بیسی copyright ہوتا ہے یہ in fact کیا ہے کہ آپ copyright law کے تھے یہ protected ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے mostly softwares are copyright protected mostly آپ softwares means open source software are without purchasing it otherwise باقی تمام آپ softwares copyright protected like Microsoft Windows آپ use کرتے ہوں گے Microsoft Office کے Word Excel PowerPoint Access ہے یہ تمام softwares آپ copyright protected ہے mean آپ ان کی copies یا use نہیں کر سکتے without paying you have to pay and then you can use it آپ pay کر پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ورنہ نہیں کر سکتے دوسرے basically آج کے جو ہمارا lecture جو پیویس lecture اسی کو آگے لے کے چلے تھے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ethical issues جو security کے اندر involve ہوتے وہ کون کون سے ہے last میں دیکھا تھا confidentiality اور privacy پھر piracy کی ہم نے بات کی آج ہم نے بات کی fraud and misuse کی کہ اگر آپ کے ساتھ fraud ہوتا ہے یا misuse کی جاتے تو وہ بیسی یاد چارج لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ crime ہے اور crime جو اس کی کوئی نا بھی punishment جو وہ ضرور ملتی ہے تو یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ نے in future software industry کے اندر designing رننگ کرنی ہے software بنانے ہے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ نہیں ہے سو سو ہوفلی آج کے lecture آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ